اولاد کیسے ہوگی وہاں پہ جہاں جہاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا یہ واقعہ اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے ایک مشورہ دیا وہ مشورہ بے اولادی کا علاج ہے اور وہ مشورہ یہ ہے وَسَبِّحْ بِالْحَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ کہ تو ایسا کر کہ صبح و شام اللہ کی تصویح بیان کیا کر یعنی سبحان اللہ کہا کر تصویح بیان کرنے کے مختلف الفاظ ہیں سبحان اللہ بھی تصویح ہے سبحان اللہ بحمدہی بھی تصویح ہے سبحان اللہ بحمدہی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی لہٰذا صبح و شام اللہ کی تصویح بیان کریں اسی میں ماجبن دور ہو جائے گا اسی پہ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے لہٰذا جب ہمارے پاس اتنا بہتری نسخہ موجود ہے تو دفع کریں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو اس چکر میں نا پڑے اللہ اولاد دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ کے اندر فرمایا جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور اسباب بھی وہی پیدا کر دیتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ معاملات بغیر اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے یہ حل کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے وہ آپ کو کیوں نہیں دے سکتا وہ دے سکتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبح و شام تسبیح کریں اور مختلف اذکات جو صبح و شام کیاہ کریں اللہ کو یاد کریں انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر نسخہ ہے قرآن کا بتائیوہ اس ڈاکٹر کے بتائیوہ نسخے سے جس نے ایک مسلمان کو نہاق قتل کیا اس نے تمام مسلمانوں کو قتل کیا اس کے طرح میں فرمائیے کہ جنگ جمل مسلمانوں کے دو گراہوں میں خون ریز قتال ہوا دونوں طرف جلیل و قدر صحابہ اکرام تھے یہاں کیا معاملہ ہے کون حق پر تھا اور کون ناحق لڑا جواب سے نوازیے سبحان اللہ میں کیسے نواز سکتا ہوں جواب سے قرآن نے جواب سے نوازا ہے دیکھیں بات یہ ہے سباب المسلم فسوقن و قتالہ کفر مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کو قتل کرنا وہ کفر ہے اب لگائیں کفر کا فتوہ اس بنیاد پر کہ جناب صحابہ صحابہ سے لڑے جنگ جمل ہوئی جنگ صفین ہوئی اس میں بھی دونوں طرف صحابہ تھے تو کس پر فتوہ لگائیں گے تو دیکھیں اس سلسلے میں میں صرف ایک کلیئے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں تاریخ کی ساری باتیں یعنی ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ تاریخ کی ساری باتیں قابل اعتبار نہیں ہوتی تاریخ وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے ایمان رکھنا ضروری ہے اللہ کے قرآن پر نبی پاک صلی اللہ علیه کے فرمان پر لہذا ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرما دی جو قرآن نے فرما دی وہ حق اور سج ہے اور رہ گئی بات کہ تاریخ جو کچھ بتاتی ہے وہ کیوں لڑے آپ اس میں لڑنے کے اسباب کیا تھے یہ الگ بات ہے کہ تاریخ وہ اسباب بھی بتا دیتی پہلے ایمان لانا ہے اللہ کے قرآن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو پھر اس میں سے جو جو چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کو تسلیم کر لیں جو جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیں اور جو چیز نہ خلاف ہے نہ حق میں اس کو چاہے قبول کر لیں جائے چھوڑ دیں یہ ہے تاریخ کے مطالعہ کا طریقہ اب ظاہر ہے کہ تاریخ میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ اس میں جنگ جمل ہوئی اور دونوں طرف صحابہ اکرام تھے تاریخ میں واقعہ رپورٹ ہوا ہے جنگ سفین ہوئی لیکن اس کی ساری تفصیلات درست ہونا یقینی نہیں ہے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یقینی ہے جو بات قرآن نے کہی ہے وہ یقینی ہے اب جن صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہو کہ ان کا ایمان جو ہے اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤگے تب تم ہدایت پاؤگے جن کو اللہ ہدایت کے لیے میعار ایمان قرار دے رہا ہے ان کے بارے میں اگر تاریخ یہ بتائے کہ وہ تو بڑے لڑاکے تھے تاریخ یہ بتائے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے اور یہ تاریخ یہ بتائے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو باقاعدہ سوچ سمجھ کے منصوبے کے تحت قتل کیا تو میں یہ ارز کروں گا کہ ہم اللہ کے قرآن کو مانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں گے تاریخ کی ایسی باتوں کو ہم پاؤں کی ٹھوکر پر رکھیں ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے البتہ کسی مسلمان کی کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے کسی غلط فہمی کے نتیجے کوئی اجتحادی غلطی معصومن الخطاہ تو کوئی بھی نہیں نبی کے علاوہ کوئی معصومن الخطاہ نہیں تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے بدنیت اور بے ایمان کوئی نہیں ہو سکتا کوئی صحابی ایک بھی صحابی بدنیت اور بے ایمان نہیں ہو سکتا لیکن اجتحادی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ حضرت حسین مضیر اللہ تعالیٰ نے جب جا رہے ہیں کوفہ تو وہ جا رہے ہیں وہ بھی امت کی اصلاح کے لئے جا رہے ہیں جو روک رہے ہیں کہ نہ جاؤ وہ بھی امت کی اصلاح کے لئے ہیں ان کے خیال میں اصلاح اس بات میں ہے کہ نہ جائیں ان کے خیال میں اصلاح اس بات میں ہے کہ جائیں اب یہ دونوں کا متضاد نقطہ نظر ہے لیکن دونوں نیک نیتی کے ساتھ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے اس لئے اجتحادی اختلاف اور اجتحادی غلطی کا امکان موجود ہے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی قتل ہو جائے کسی سے تو ظاہر ہے اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگ سکتا یہ اب پوری تاریخ کی تجزیہ کا وقت نہیں ہے بس ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہم ان کے اوپر فتوہ نہیں لگا سکتے نہ فتوہ لگانا ہمارے ذمہ ہیں قرآن نے اس کا جواب دیا ہے قرآن نے جواب یہ دیا ہے اور قرآن نے ہمارے لئے مسئلہ لگر دیا کہ دیکھیں تاریخ تجزیہ کریں فتوے نہ لگائیں تاریخ پڑھیں فتوے نہ لگائیں کیوں اس لئے کہ تل کا امت قد خلق لہا ما قصبت ولکم ما قصبت وَلَا تُسَعْلُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ گزر گئے جنگ سفین میں کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا جنگ جمل میں کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا قرآن کہتا ہے کہ تمہیں قیامت والے دن یہ سوال کسی نے نہیں کرنا ان کے آمال ان کے ساتھ وہ اپنا جواب دیں گے ہم شکر کریں کہ ہم اس موقع پر موجود نہیں تھے ہم امت میں اختلاف کی وقت موجود نہیں تھے محمد بن مسلمہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جنگ کا وقت آیا اپنی تلوار پتھر پر ماری توڑ دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکلیں جنگ کے لئے تیاری کریں کہتے ہیں میں نہیں جنگ کر سکتا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محمد بن مسلمہ یہ تمہاری تلوار جو ہے یہ کفار کے ساتھ لڑنے کے لئے ہے اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ یہ تلوار مسلمانوں کے خلاف اٹھے ایسا موقع آئے تو تلوار پتھر پر مار کے توڑ دینا لیکن مسلمانوں کے خلاف نہ اٹھانا تو فرمایا کہ میں نے توڑ دی یہ کل میں نے نہیں لڑا تو لڑائی کیوں ہوئی کیا سباب بنے تجزیہ کر لیں فتوہ کسی پر نہ لگائیں اور خاص طور پر اگر آپ کے فتوے کی زد میں صحابی آ جائے تو یہ قرآن کی خلاف برزی ہے آپ تاریخ کی بنیاد پر صحابہ پر تحمد لگائیں آپ تاریخ کی بنیاد پر ان چیزوں کا انکار کریں جن پر ایمان لانا فرض ہے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابی وہ انتہائی سچے انسان تھے ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا ان میں کوئی بغض رکھنے والا کینہ رکھنے والا نہیں تھا البتہ ان میں سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ کس پاس جائیں گے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہم کسی پر کوئی فتوہ نہیں لگا دل کا امتن یہ قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے اور یہ آیت دو دفعہ دو رائی گئی تل کا امتن قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتن ان کے عامال ان کے ساتھ تم اپنے عامال کی فکر کرو وَلَا تُسَعْلُونَ عَمَّا كَانُوِ عَمَلُونَ قیامت کے دن یہ سوال اللہ نے ہم سے پوچھنا ہی نہیں یہ آپ کیوں لکھ کے سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں لہذا میرا جواب ہوئی ہے جو قرآن نے جواب دیا کیا تم اپنے عامال کی فکر کرو وہ امتیں گزر گئیں ان کا معاملہ اللہ کی پاس کیا وہ روزے جو خواتین کو رمضان میں حیض کی وجہ سے چھوڑنے پڑتے ہیں ان کو بعد میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ بقول کسی عالم کے یہ روزے خواتین کے لئے گفٹ کی ایسیت رکھتے ہیں ان کو بعد میں رکھنا ضروری نہیں براہ مربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائی قرآن نے کہا ہے کہ وہ بعد میں فائدت من ایام اوخر یعنی قرآن سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے پتہ نہیں کس عالم نے گفت قرار دیا ہے اور کس بنیاد پر قرار دیا ہے بات یہ ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکے کوئی بھی عذر ہے تو کوئی نہ رکھ سکے فائدت من ایام اوخر تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے تو گنتی تو پوری کرنی ہے یہ قرآن سے واضح حکم ہے یہ نئے نئے علماء نئے نئے نکتہ افریعہ کرنے والے یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگئے ہیں ایسی ایسی باتیں جو نہ اللہ کے قرآن میں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پتہ نہیں کہاں سے نکالتے ہیں اور نکال کے سامنے لے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بھی دور فتن کا ایک فتنہ ہے آپ کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو آپ لوگوں سے ایسے ایسے مسئلے سنیں گے کہ جو آپ کے نہ باپ دادا نے کبھی سنے ہوں گے نہ آپ نے کبھی سنے ہوں گے یعنی پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرو ازواج امطحرات میں اسے تاہرہ کس کا لقب تھا ویسے تو کسی کو بھی تاہرہ کہا جا سکتا ہے تاہرہ کا مطلب پاکیزہ تو عام طور پر یہ لقب جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا جاتا ہے جس طرح سے صدیقہ حضرت عائشہ کے بارے میں اگر ایک گھر میں تین خاندان آباد ہیں تو زکاة کا نصاب مشترکہ مال پر ہوگا یہ انفریادی مال پر اور اسی طرح قربانی کے بارے میں فرما دیجئے دیکھیں ایک گھر میں تین خاندان ہوں یا دس خاندان ہوں اور جس جو جو مالک ہے نا مالک کے ان مالکوں کی طرف سے ہوگا اگر خاتون جو ہے وہ الگ مالکہ ہے کچھ مالکی اور اس کا شوہر جو ہے وہ الگ مالک ہے اگر تو دونوں کی مشترکہ ملکیت ہے پھر مشترکہ زکاة ہوگی اگر ملکیت مختلف ہے تو پھر زکاة بھی مختلف ہوگی اور اسی طرح سے اگر ایک سے زیادہ خاندان ہے تو ان کا مال اگر اکٹھا ہے تو اکٹی زکاة ہوگی اگر وہ ان کا جیب الگ الگ ہے پاکٹ الگ الگ ہے اکاؤنٹس الگ الگ ہیں کاروبار الگ الگ ہے تو پھر الگ الگ زکاة ہوگی پھر اس کوئی کٹھا نہیں کیا جا سکتا اور رہ گئی قربانی کی بات تو قربانی بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں اگر چودہ خاندان رہتے ہیں تو چودہ کی طرف سے ایک ہی قربانی نہیں چودہ خاندان اگر رہتے ہیں تو گھر انٹوں کا جو بنا ہوا جس کو مکان کہتے ہیں ایک مکان میں رہنے والے چاہے دس خاندان ہوں یہ چودہ خاندان ہوں ہر ایک اپنی قربانی کرے گا خاندان کی طرف سے ہے اس مکان کی طرف سے نہیں جس میں آپ رہ رہے گا بڑا گھر بنا ہے تو اس میں ہم دس بارہ گھر رہ لیں تو اس کے مطلب ہے ایک ہی قربانی چل جائے گی ایسا نہیں ایک صاحب کے مطابق سننا عورت کے لئے بھی جائز نہیں ہے اور نہ ہی کہیں سے ثابت ہے براہ مربانی واضح فرما دیجئے مجھے تو پتا نہیں ہے یہ اس صاحب کوئی پتا ہوگا جس نے یہ کہا ہے کہ سونا عورتوں کے لئے بھی جائز نہیں ہے میرے علم میں یہ بات نہیں آپ نے فرمایا کہ جیسا آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا میں نے کیوں فرمایا بھئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ہم پہمائش کرنا چاہیں تو وہ رائی کے دانے کے برابر تکبر کتنا ہے یعنی کتنے مقدار ہیں سبحان اللہ کیا سوال ہے اور رائی کا دانہ مجسم ہوتا ہے وہ ایک جسم ہوتا ہے تکبر ایک مجرد تصور ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لئے کہا ہے کہ ذرہ برائی کا دانہ بہت چھوٹا دانہ ہوتا تو آپ تکبر کو اس مجسم چیز سے ایک مجرد تصور کو کیسے نہ آپ سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ توقل کتنا اللہ پر ہونا چاہیے پہاڑ جتنا ہونا چاہیے پہاڑ ایک جسم ہے توقل ایک تصور ہے تو ان دونوں کو آپ کیسے کر سکتے ہیں عجیب و غریب سوال ہے کہ تکبر کتنا بات یہ ہے کہ تکبر اگر اس کی پرسنٹیج ہے تو ادنا ترین پرسنٹیج اگر اس کا کوئی جسم ہے تو چھوٹا ترین جسم اگر اس کی کوئی حالت ہے کوالٹی ہے تو ادنا ترین حالت کسی بھی طرح کا تکبر ہوگا تو اللہ کو پسند نہیں ہے یہ صرف رائی کے دانے کی جو مثال ہے وہ کوئی وزن کے اعتبار سے یا حجم کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ادنا ترین ہونے کے اعتبار سے ہے مقدار میں جتنا بھی ہو تکبر اگر ہے تو وہ جائے گا نہیں جنت میں وہ کتنا ہے اس کو چھوڑ دیں کتنا کتنا ہے رائی کے دانے کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ادنا ترین مقدار کے لیے دی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا وزن کرنے بیٹھتے ہیں کہ کتنا ہوگا اس سے کم میں رکھ لوں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رائی کے دانے سے کم ہوگا تو پھر بچ جائے گا اکثر لوگ حج کے لیے نہیں جاتے کہ پہلے اپنے بچوں کی شادی کر لیں یہ مداری زیادہ اہم ہے کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں اللہ اکبر بہت مشکل سوال ہے کہ میں یہ کہوں کہ ٹھیک کرتے ہیں تو بھی مشکل ہے اگر میں کہوں کہ ٹھیک نہیں کرتے تو بھی مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حج عبادت ہے شادی فرض ہے مسئلہ یہ ہے کہ شادی کرنے کے لیے وہ لاکھوں روپیہ جو حج پہ لگتا ہے وہ شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہمارے ہاں بڑی خیرخائی کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ بچیوں کی شادیوں کے لیے خیرات مانگی جاتی ہے اور خیرات دی جاتی ہے ہمارا معاشرہ بڑا خیرخائوں کا معاشرہ ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک بزرگا ہے کہتے دو بچیوں کی شادی کرنی ہے میں اس کے لیے فانڈی کٹھے کر رہا ہوں اور وہ نے اتنا کر لیا کچھ تم بھی کرو اپنے دوستوں سے کہو کہ دے دو سبحان اللہ یعنی کیا تصور ہیں دل ایک دفعہ پسیج جاتا ہے بندہ چاہتا ہے کہ ہاں مدد کرنی چاہیے بچیوں کی شادی کی دیکھیں جو اسلامی معاشرہ ہے نا اس میں بچی کی شادی پر والدین کا ایک دھیلہ خرچ نہیں ہونا چاہیے آپ یہ تو مدد کرتے ہیں کہ بچی کی شادی پر خرچہ آپ کہاں خرچہ کر رہے ہیں جہیز بناتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں دو ہی چیزیں ہیں نا دونوں شریعتیں اسلامیوں میں کوئی وجود نہیں رکھتی نہ بچیوں کی شادی پر کھانا کھلانا نہ بچیوں کی شادی پر جہیز دینا لہٰذا آپ اگر کسی کے لیے خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ بتائیں کہ اسلام میں بچیوں کے لیے بچیوں کی شادیوں کے لیے بچیوں کے والدین پر تو اسلام نے بوجھ ڈالا ہی نہیں یہ اگر تھوڑا بہت بوجھ ہے تو مرد پر ہے وہ سامان بنائے اور لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہیز تھا انہا لیلہ و انہا الہ راجع وہ سامان بنوایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے برطن خریدوائے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدوائے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تُو اپنا کوئی سامان بنا گھر کے برطن بنا کہاں لے کے جائے گا تُو اس کو تو مرد کو چاہیے کہ گھر کا انتظام کرے مرد کے لیے یہ ذمہ داری ہے بچیوں کی شادیوں کے لیے تو ویسے ذمہ داری نہیں ہے جو استطاعت جس کی ضرورت تھی وہ حج کے لیے ہے اب اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں بچیوں کی شادییں کرنے لہذا آج نہیں کر رہا آج کو موقوف کر رہا ہے یہ معاشرے کا ستم ہے یہ ایک اسلام کے نام پر بننے والے معاشرے کا سب سے بڑا ظالمانہ روپ ہے کہ نام اسلام کا اور باتیں ساری کی ساری غیر اسلام کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِ ابھی بچیوں کی شادییں کرنی ہیں تو یہ شعور ڈیویلپ کریں کہ بچیوں کی شادیوں پر لوگوں کا ایک پیسہ خرچنا ہو معاشرے کے بچوں کو یہ شعور دلائیں کہ جب وہ شادییں کریں تو بچیوں کے والدین کا ایک ٹیڈی پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر وہ تو بچی دے رہے ہیں اس سے بڑا اور کیا بات ہو سکتی بلکہ اگر والدین مطالبہ کریں تو بچے کے والدین کو بچیوں کے والدین کو کچھ دینا چاہیے بارال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ کمپیریزن سے مجھے یاد آیا پھر آپ اس فرض کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے استطاعت کے ساتھ مشروط رکھا ہے اور اس استطاعت میں ازاد و راحلہ اس کے لئے ظاہرے پیسے چاہیے آپ کو ٹکٹ خرید نہیں ہے وہ لاکھوں گروہ کا یا ہزاروں گروہ کا ٹکٹ آتی ہے راستے کے خراجات بھی اس کے لئے آپ کو پیسے چاہیے تو ان پیسوں کو آپ بچیوں کے شادیوں پر خرچ کریں گے تو ایک غیر شریع کام کریں گے جو پیسے سے جس سے حج کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ بچے کے باپ ہیں یا آپ خود شادی کرنے والے ہیں تو پھر اس کے لئے ایک ذمہ داری ہے پہلے یہ ذمہ داری ادا کر لیں اور اس پہ ظاہر ہے حج جتنا خرچہ نہ آتا ہے نہ آنا چاہیے بس آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کو رکھنے کے لئے باقی ساز و سامان ہونا چاہیے اگر اس کے ضروریات کے مطابق آپ نے پورا کر لیا ہے تو باقی آپ حج کریں اور اگر ضروریات پوری کرنے کے لئے حج موقوف کرنا ضروری ہے تو پہلے یہ فرائز ادا کر لیں پھر آپ حج کریں ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہے اپنی اپنی اہمیت ہے ان دونوں کا کمپیریزن اس طرح سے کیا نہیں جا سکتا البتہ جہاں کہیں آپ کا خیال ہو کہ حج کے پیسے خرچ ہو جائیں گے تو میں بیٹے کی شادی نہیں کر سکوں گا اور یا کوئی شخص جو اپنی شادی کرنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حج کر لوں گا تو میں شادی نہیں کر سکوں گا تو شادی پہلے کر لینی چاہیے اور وہ جو استطاعت پر موقوف ہے حج وہ اگر جب بھی استطاعت ہوگی تو وہ بھی کر لیا جائے گا یہ آپ فرق کر سکتے ہیں البتہ بچیوں کی شادیوں کو تو بہانہ بنانا یہ اس معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اصلاح کامل جاری رکھنا چاہیے اور لوگوں کو یہ شعور دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بچیوں کے والدین کو ٹکے ٹکے کا محتاج کریں اور ان کو کہیں کہ لوگوں سے دردر بھیک مانگو حاج کے پیسے موقوف کرو بچیوں کی شادیاں کرو بلکہ یہ شعور ڈیویلپ کریں کہ بچیوں کی شادیاں بغیر پیسے کے ہو جانے چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائے واللہ وعالم حافظ صاحب جو ٹی وی انکر خیاس آرائیاں پیدا کرتے ہیں اور اپنے پاس سے صحیح اور غلط کی تفریق پیدا کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں کیا بتائیں اس کے بارے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں جو غلط بہنی کرتا ہے اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں آپ ٹی وی انکرز کی بات کرتے ہیں آپ پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے اب آپ معاشرے میں کس کس کی بات کریں گے میں کسی کی بات نہیں کرتا البتہ اگر آپ کا اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں اگر کوئی شریعت میں رہنمائی موجود ہے تو وہ میں ایک حدیث ارز کر دیتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فطن کے بارے میں ارشاد فرمائی اس میں ٹی وی انکرز بھی آ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات یہ بتائے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر فتوہ نہیں لگا ہے لیکن آپ نے حالات بتائیں کہ ایک حالات ایسے ہوں گے کہ ایک دور آنے والا ہے جو دھوکے کا دور ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائی ہے انہا ستعتی palen ناس سینون خددع لوگوں پر ایسا دور آنے والا ہے جو دھوکے کا دور ہوگا دھوکے کے سال آنے والے پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ دھوکے کے سال یہ ہوں گے اس میں وہ جو دھوکے کا دور ہوگا اس میں سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹوں کو سچا بنا دیا جائے گا یعنی جھوٹوں کی لوگ تصدیق کریں گے اور اس کے لئے آزار ثبوت پیش کریں گے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے اور جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا بنانے کے لئے لوگ یہ کس سے بہت دھوکا اور کیا ہو سکتا اسی طرح آپ نے فرمایا وَيُوْتَامَنُوا فِيهَا الْخَائِرِ وَيُخَوَّنُوا فِيهَا الْأَمِينَ کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ اس میں امانتدار کو بددیانت بنا کے پیش کیا جائے گا اور جو بددیانت ہوگا اس کے امانتداری کے لوگ سرٹیفکیٹی پیش کریں گے اور اسی میں آپ نے فرمایا وَيَنْتَقُ فِيهَا الْرُوَيْبَزَا اس دور میں جو لوگوں کی زبان ہوگی جو لوگوں کے ترجمان ہوں گے جو باتیں کرنے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے رویبزہ ہوں گے صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَرْ رُوَيْبَزَا یہ رویبزہ کون ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السفیہ الَّذِي يَتَقَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَة یہ رویبزہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے معاملات کے بارے میں گفتگو کریں گے لیکن ہوں گے خود آمق السفیہ الَّذِي يَتَقَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَة ایسے لوگ جو خود آمق ہوں گے لیکن پوری دنیا کے معاملات کے بارے میں گفتگو کریں گے جیسے ان سے بڑا دانشواری کوئی نہیں ہے وہ رویبزہ ہوں گے تو یہ حدیث آپ کے سوال کا جواب ہو سکتی ہے آپ نے جو سوال کیا کہ ٹی وی اینکرز کے بارے میں کیا خیال ہے تو یہ جو دنیا میں ساری دنیا سے بڑے دانشوار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ آج کل اینکر بننے کے لیے کوئی کولیفکیشن ہی کوئی نہیں اداکار بھی وکیل بھی ڈاکٹر بھی جو جس کو کہیں سے کوئی چینل میں جگہ مل جاتی ہے وہ وہاں بیٹھ کے اینکر بنا ہوا ہوتا ہے اور بس جس کو اینکر بن گیا سکرین مل گئی پھر وہ اپنا حق سمجھتا ہے پوری دنیا کے امور پر گفتگو کرنا وہ قومی سیاست بھی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے وہ عالمی سیاست بھی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے وہ معیشت بھی ڈسکس کر رہا ہے وہ معاشرت بھی ڈسکس کر رہا ہے بلکہ اداکار اور اداکار آئیں جتنا وہ مذہب پر فتوہ دیتے ہیں اتنا کوئی اور دیتے ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے یہ رویہ بزا والی بات اس کے بارے میں تصدیق کرتی ہے باقی مجھے ان کے بارے میں کیا پتا کون سچا کون جھوٹا یہ اللہ کو معلوم ان نوافل میں کیا فرق ہے اور ان کے ادا کرنے کے اوقات کیا ہے اشراق چاشت اوابین صلاة الزہا ان کی تعداد کیا ہے اور ان کی ادایگی بطورے ڈیفینس لائن ضروری ہے سبحان اللہ بڑا اچھا سا آپ نے استعلاح استعمال کی بطورے ڈیفینس لائن اچھا دی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ چاشت ہے نا یہ تو فارسی کا لفظ ہے یہ عربی کا لفظی نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ جس بھی نماز کا نام ہے چاشت وہ اس کے متبادل کو عربی لفظ ہوگا اشراق عربی لفظ ہے صلاة الزہا عربی لفظ ہے صلاة الزہا عربی لفظ ہے یہ اس کے بارے میں احادیث کے اندر رہنمائی موجود ہے بہت سارے علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو ویسے اگر وقت کے تعین کے اطوار سے ان کو الگ الگ سمجھا جائے تو جو اشراق ہے یہ سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد جو ہی سورج اوپر اٹھتا ہے تو وہ وقت ہے اشراق کا اشراق کی عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھتے تھے اچھا اگر اس کو ایک ہی نماز سمجھیں پہلے یہ سمجھ لیں اگر اس کو ایک ہی نماز سمجھیں کہ اشراق ذہا اور عربابین ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں تو یہ ٹوٹل دو رکعتوں سے لے کر بارہ رکعت تک اس کی گجائش موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم دو رکعت پڑی ہے اور زیادہ زیادہ بارہ رکعت پڑی اور اس کو الگ الگ کر کے بھی پڑا ہے مثلا اشراق کی دو رکعتیں اور اشراق کی چار رکعتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑی اور پھر اس کی الگ الگ فضیلتیں ہیں پھر اس کے بعد جو صلات الزہا ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ مزید جب سورج گرم ہو جاتا ہے اور سورج اوپر آ جاتا ہے تیز شمک اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ زہا کا وقت ہوتا ہے تو اس کو چاشت کی نماز عام طور پر زہا کے لیے چاشت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بھی چار رکعت نماز اس وقت پڑی جاتی ہے یہ اگر الگ کرنا چاہیں تو یہ اس وقت ہے اور صلات العوابین جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں ایک استعلہ استعمال ہوئی ہے کہ اس کا وہ وقت ہے صلات العوابین کا جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں یعنی یہ بالکل زوال سے ذرا قبل جب سورج گرم ہو جاتا ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر بارہ بجے آج کل زوال ہو رہا ہے نا تو گیارہ بجے کے قریب اس کا ٹائم ہوتا ہے یعنی این جس وقت دھوپ شدت کی ہوتی ہے اور بچوں کے پاؤں جلتے ہیں دھوپ میں اس وقت عوابین کا وقت ہوتا ہے تو یہ اشراق یعنی سورج تلو ہونے سے لے کر سورج کے زوال تک درمیان میں جو نماز مرحلہ با مرحلہ پڑی جاتی ہے اس کا نام کہیں اشراق ہے اگر وہ سورج نکلنے کے فوراً بات پڑی جائے اگر وہ مزید کچھ وقت ٹھہر کے پڑی جائے تو وہ صلات الزہا ہے اگر مزید کچھ وقت ٹھہر کے زوال سے ذرا قبل پڑی جائے تو وہ صلات العوابین ہے یہی تین اس کے تقسیم ہو سکتی ہیں باقی اگر اس کو آپ کسی ایک بھی وقت میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تینوں نمازیں اس کے اندر آ جاتی ہیں یہ اس طرح بھی درست ہیں البتہ کیفیت کے اعتبار سے جو فضیلتیں آئیں ہیں اس کو اگر آپ ابزر کریں گے تو پھر وہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اشراق کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور وہ اشراق دو نفل پڑھنے کے بعد نکلا تو اس کو حاج اور عمرے کا ثواب ہوگا مقبول حاج اور عمرے کا ثواب ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اشراق اگر کسی اور طریقے سے پڑھتا ہے تو اشراق تو ہو جائے گی لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ اس کو حاصل نہیں ہوگی اس طرح سے جو جو فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ الگ سے حاصل کرنی ہوں تو وہ اس کے الگ الگ اوقات پر ان کو پڑھنا پڑے گا وگر نہ یہ کٹھی نماز بھی اگر کوئی شخص پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے دو رکت سے لے کر بارہ رکت تک یہ نماز ہے اور اس کے اوقات سورج طلوع ہونے سے کے بعد سے لے کر سورج کے زوال پذیر ہونے سے قبل تک ہیں اور ظاہر ہے یہ دیفنس لائن کے طور پر یہ پڑھنے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس نے چار رکت پڑھ لی نا صبح اشراق میں چار رکت پڑھ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارمائے یہ چار رکتیں اس کو شام تک کافی ہوتی ہیں اب اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے کافی ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو وہ ہر موقع پر دیفنس لائن کے طور پر اگر شیطان کے حملوں سے بھی کافی ہو سکتی ہیں یہ اس کو ثواب اور درجات کے اعتبار سے بھی کافی ہو سکتی ہیں خیر و برکت کے اعتبار سے بھی کافی ہو سکتی ہیں گھر کے محول کے اعتبار سے کافی ہو سکتی ہیں نیکیاں کمانے کے اعتبار سے یہ کافی ہونے کی کفایت کرنے کی مختلف کیفیات ہیں سب کفایت میں آ جاتی ہیں اس لیے ان نمازوں کو کم اہم نہیں سمجھنا چاہیے ٹائم ہو گیا جی اللہم اہدینا بالقرآن العزیب اللہم ارحمنا بالقرآن العزیب اللہم اہدینا بالقرآن العزیب اللہم ارحمنا بالقرآن العزیب اللہم انفعنا بالقرآن العزیب اللہم اجرنا من النار بالقرآن العزیب اللہم اجرنا من النار بالقرآن العزیب اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العزیب اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العزیب اللہم اجعلی القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم اجعلی القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ وَسَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا خِرِ خَلْقِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلِي وَسَحْبِينَ مَعِيدٍ آمین آمین بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحْمِنَ